قانون نافذ کرنے والے اداروں کا گجرپورا میں چھاپا مقابلے کے بعد حیشت گرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامت حیشت گرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانا لوئر مال میں فرنڈ ڈیسک پر ملاسم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشاف تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار چوبیس گھنٹے میں غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیا گئے کل پیٹرل اور ڈیزل مہنگا آج گیس کی قیمتوں میں اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے پی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی دھریلو سلنڈر اکتالس روپے کے اضافے سے پندرہ سو چون سٹھ کا کمرشل سلنڈر چھ ہزار اکسٹھ نے ملے کا اوگرانے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہی ہے جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگائی کا تو مہنگائی تو دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے سیلڈی وہیں کی وہی ہے اب میں مارکٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو روپے میں گزارا جاتا ہے سو روپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو روپے کے پٹرول اب داننا پڑے گا پہلے میرا سو روپے میں پورا ہو جاتا تھا پیٹرل بم گرانے پر عوام پھٹ پڑے ہیں تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نارا پیٹرل کی کیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فیلیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا کیمت 117 روپے سے 43 پیسے فیلیٹر مقرر کیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج ڈالر کی بھی اونچی اوڑان روپیا ہلکان اوپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا 142 روپے 20 پیسے کا ہو گیا سونے کی کیمت 71 ہزار روپے فی تولا مہنگائی سے ستائے عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ واسا کا پانی کے بلوں میں 97 فیصد اضافے کا فیصلہ واسا نے 6 سالہ بسنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال 47 چپ کے دوسرے اور تیسرے سال 25 فیصد اضافہ ہو گا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان منیمزدہ ایسوسییشن سڑکوں پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تک احتجاج ریلی حکومت تھی خلاف نارے بازی کیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سے ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دے دیا اب بس اپوزیشن کا سبر خاتم حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے سرچ جوڑ لیے گئے موڈل ٹاؤن میں شہباہ شریف کی ذریعہ سادارت مشتری کا بیٹھک خورشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہم نے نہ کسی سے این ار او مانگا ہے نہ مانگیں گے حکمرانوں کو خود این ار او کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولی مسنوات قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناولہ نے کہا کہ ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ خرشید روزانہ گھٹیا گفتگو کرتے ہیں سابق سپیکر آیاز صادق نے کہا مہنگائے کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا اسد اومر ٹویٹس میں پیٹرول پچاس اور پیلٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے سرکاری میٹنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اور امزید ساہرہ پر پریس کانفرنس کا بہتا ہے اور نوم لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹیمٹ او کوپ دین کیا ہے تحریک انصاف کے دو بڑوں کا درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور امزید اگلیاں اٹھائیں بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہانگیر ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا سبائی وزیر زرات جہانگیر ترین کی حماعت میں میدان میں آگے جہانگیر ترین سے سبائی وزیر زرات ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا جہانگیر ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے ذریع شعب میں جہانگیر ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا احساس ہے پہلے نا اب ہاں پنجاب حکومت کا ایک اور یوٹرن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے سواب دیدی فنڈ خاتم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں سواب دیدی فنڈ خاتم کرنے کا اعلان کیا تھا ساتھ روز گزر گئے قوم کے مباروں کی کسی نے نا سنی کالج اساتذہ کا چیرنگ کراس پر دھرنا جاری کلاسز کے وائی کارٹ سے تدریسی عمل رک گیا اساتذہ نے کالج اس کے باہر دھرنا دے کر پنجاب بھر میں احتجاج ریکارڈ کر آیا پی پروٹیکشن اور ترقی کے مطالبے پر قائم ہیں قبضہ مافیا کے ستائے شہری دھی سرپا احتجاج فیصل چوہ میں مظاہرے میں شامل بچے احتجاج اندھ چڑک پر لیٹ گئے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا پیف نے پارٹنر سکولز کو شکاس نوٹس چاری کر دیئے ڈی ایم جی پر کرپشن کے الزامات ہیں سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکم جواب جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی نئی نویلی ٹرین کو نظر لگ گئی جنہ ایکسپریس پہلے سفر میں ہی جواب دے گئی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل خرابی بوگیوں میں لگی بڑھتے بھی بیکار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع جنہ ایکسپریس کے 76 فیصد بوگیاں خالی صرف 24 فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارہکین گرفتار ملزمان سے پولیس حساس اداروں اور میڈیا کے جالی وزیٹنگ کارڈ بھی برا مت ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی پولیس لائنس کلا گجور سنگھ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں بھرتی کا جانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشنز عامدن سے زائد اساسات جواب نیب لاہور کی بڑی کارروائی ایس ایس پی جنید ارشد گرفتار جنید ارشد نے دوران ملاقمت اپنے اختیرات اور عہدے کے ناجائز استعمال سے کروڑوں روپے کے اساسے بنائے نیب ملزم کے ایکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی غیر معمولی ٹرانسزیکشن پائن گئی جنید ارشد کو کل جسمانی ریمان کے لیے اہدہ صاحب عدلت میں پیش کیا جائے گا برٹھ اور دیتھ سرٹیفیکیٹ کے نام پر موبائن ایک کرپشن یونین کانسلز کے سیکٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشاف پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا چانے لگا ریجسٹریشن کے سینڈ کرو سرٹیفیکیٹ ایلتوا کا شکار مہکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسرار نے ملبا بلدیاتی نمائندوں پر ڈال دیا گرین ٹاؤن کے علاقہ ماغرے ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافیک کے روانے شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گھڑے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیچ میں پڑے گھڑے سے حادثے کا خدشہ سان ہے موڑل ٹاؤن کے نئی جوئی آئی ٹی کے تشکیل کے خیلاف درخواستوں کے سامات پنجاب حکومت اور منحاج القرآن کے جانب سے مقدمے میں تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اہم مقدمہ جلگ نپٹانا چاہتے ہیں جسٹس کاسم کان کے ریمارکس نئی جوئی آئی ٹی کے خیلاف درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر سامات ہوگی جوئی آئی ٹی کے عراقین کو بھی نوٹس چاری درخواستوں کے سامات گیارہ اپریل تک ملتوی بیوی پر تشدد اور سر کے بال کاٹنے کا معاملہ عدالت نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ محفوظ کر لیا اسما کی میڈیکل ریپورٹ آنے تک ملزمان کو دوبارہ جیل بھیجنے کا حکم ملزمان سے بال کاٹنے والے مشین اور پائپ برامر اسما بلیک میلر ہے عدالت میں ثبوت دوں گا ملزم میاں فیصل کی گفتگو متاثرہ خاتون کی اپنے ظالم شہر کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی اپی سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں اہم اجلاس وفاقی اور صوبائی وزرہ کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثے کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے حوالے سے سکھی آتریوں کو سہولیات دینے کے پر بھی تبادلہ خیال صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا ڈی جی پی ایچے ڈاکٹر فیصل ظہور اور آبیر تمیر کے ہمراچ ناکالوری پاک کا دورہ پاک کی تضین و آرائش کرنے کے ہدایات میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں شجرکاری محمد کے حوالے سے تقریب ایڈوکیٹ جرنل صدر ہائی کورٹ بار ڈی سی لاہور کے شرکت مہمانوں نے پودا بھی لگایا ڈی سی لاہور سالحہ سیت نے کہا شہری اپنے حصے کا فرض ادا کریں ماہور کو صاف سترا بنانے کے لیے کردار ادا کریں پنجاب بھر کے سرکاری سکولز میں تعلیمی سال کا آغاز لاہور کے سکولز میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتذہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپرز کی ریچیکنگ ہوگی پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا قسم حکان کے بادامی باہ کے علاقے بھکوروڑ پر کا روائی کروڑوں روپے مالیت کے سمگل شدہ ٹائر برامت سامان ایران ترکی اور بھارت سے لائے گیا تھا دولپین ہیڈکوارٹر والٹن میں درانے ڈیوٹی ٹرافک حادثے میں شہید اہلکار ساجد کی نماسے جناسہ آدھا ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر اور ایس ایس پی مستنسے فیروز سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت شہید کے احسال سواب کے لیے دعا کی یونیورسٹی آف سینڈرل پنجاب میں آلائیڈ سکول اور ریسورس اکیگمیا کے ذریعہ تمام میں پرنسپل ہوں کانفرنس کائنکات آلائیڈ سکول علامی عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشح ہے مقررین ایکزیکٹیو ڈریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سحیل افسل کی بطور مہمان خصوص شرکت شاہی کلا میں موجود دیوار مصفری بحالی کی منتظر ہے دو ہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا کام تحال نہ مکمل ثقافت ورثہ دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا اظہار انتظامیاں بھی خاموش یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا ستر وہہ کانوکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں جگنیاں تقسیم ہونے ہر طلبہ کو گولڈ میڈلز اور نماز سے نواز آ گیا وزیر خارج اور شاہ محمود کھوریشی کی بطور مہمانی خصوص شرکت کہا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساسہ ہیں حاصل مہدھولال حسین کے عرص کا آج آخری روز منتیں اور مرادے لیے عقیدت مندوں کی جوک در جوک آمد زائرین کا دھمال کے ذریعے عقیدت کا اظہار عرص کی تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پزی خاتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد شریف اور جلانی پاک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نماش سرک سفید نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے گلرداؤدی کی خوشبو سے فضا مواتر موسیقی